جی دوستو محمد یوسف نے بھی پی سی بی سے تنگ آ کر اسطیفہ دے دیا ہے محمد یوسف نے اسطیفہ کیوں دیا ہے آئیے آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام علیکم پاکستان کے چیف سیلیکٹر محمد یوسف نے اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا ہے اور اسطیفہ انہوں نے کن وجوہات پر دیا ہے اور اندر کی سٹوری کیا ہے کون سے وہ چار کھلاڑی ہیں جن کی وجہ سے کوچ اور کپتان سے ان کی بیس ہوئی اور میٹنگ میں ان کی جوہ وہ جگڑا ہوا اس کے بعد ان کو جوہ وہ پی سی بی چیر میں انہیں شٹ اپ کال دے کر ان سے کہا کہ آپ جوہ وہ اسطیفہ دے دے اور آپ اپنے عوضے سے چلے جائیں تو اس کے بارے میں اندر کی خانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے چار کھلاڑی ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ جوہ وہ خراب ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنے عوضے سے عوضے سے اٹھے ہیں اور یہ جو انگلنڈ کے خلاف پاکستان نے اپنے سکورڈ کا اعلان کیا تھا اس کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں چار کھلاڑیوں کے بارے میں محمد یوسف نے کہا کہ ایزے چیف سیلیکٹر میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کیونکہ مشاورت ہوتی ہے کوچ کپتان ایک اڈوائزر ہوتا ہے اور ساتھ میں چیف سیلیکٹر ہوتا ہے یہ چار پانچ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں اس میں کون کون پلئیر شامل ہونا چاہیے اور جو پچھلے سکورڈ میں شامل ہیں اس میں سے کون کون سے پلئیر جو ہے وہ ڈراؤپ ہونے چاہیے تو اس میں محمد یوسف نے چار کھلاڑیوں کے نام بتایا کہ آپ ان چار کھلاڑیوں کو ڈراؤپ کر دیں اور یہ والے جو چار کھلاڑی ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ ان کو اس ٹیم میں شامل کر لیں تو اس میں جو پہلا نام ہے دوستو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے شائنشاہ فریدی کا محمد یوسف یہ کہتے تھے کہ شائنشاہ فریدی جو ہے وہ آپ نے ان کو دو سیریز میں چانس دیا ٹیسٹ کی خاص طور پر اس میں جو ایک سیریز تھی آسٹریلیا والی اس میں بھی وہ سپر فلوپ رہے اور اس کے بعد آپ نے جب بنگلہ دیش کے خلاف ان کو ریڈ بال میں چانس دیا اور سپیشلی انہوں نے کہا کہ میں یہ ریڈ بال کی بات کر رہا ہوں ریڈ بال میں شائنشاہ فریدی کی پچھلے کچھ عرصے سے پرفارنسز اچھی نہیں رہی اور جو سب سے بڑی مین پرابلم ہے ان کی ڈراؤپ کرنے کی وہ یہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں کہ وہ تقریباً چار سے پانچ اوور کرتے ہیں وان تھرٹی فائیو اور وان فورٹی کی سپیڈ سے اس کے بعد ان کی جو سپیڈ ہے اس میں گراوٹ آ جاتی ہے اور وہ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ وان فورٹی فائیو اور وان تھرٹی کی بولنگ جب پیس پہ بولنگ کرتے ہیں تو اگلے بیٹ سمینوں کو ایزی ہو جاتا ہے اور جب آپ کا جو مین بولر ہوتا ہے اس کو جب مار پڑتی ہے تو دوسرے جو بولر ہیں وہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ شہنشاہ فریدی کو ڈراؤپ کریں یہ انہوں نے بات کہی کوچ اور کپتان سے تو کپتان اور کوچ نے کہا جی نہیں ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اس کو اس اسکارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اور کھلاڑی تھا جس کا نام انہوں نے بتایا وہ بھی فاسٹ بولر ہی ہیں اور میں آپ کو ان کی ریپلیسمنٹ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سی چار ریپلیسمنٹ ہیں جو وہ شامل کرنا چاہتے تھے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو پلیئر ڈراؤپ کرنا چاہتے تھے اس میں جو نصیم شاہ کا نام ہے انہوں نے کہا کہ نصیم شاہ کی آپ نے فٹرنس دیکھی ہے کہ جب سے وہ انجری سے واپس آئے ان کا وزن بڑھ گیا ہے اور ان کی پیس بھی جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور آپ نے ونڈے کپ میں چیمپئنز کپ میں دیکھا ہے کہ رزوان ان کو ایک میچ کھلاتے تھے اور ایک میچ میں ریسٹ دیتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی باڈی جو ہے وہ لانگر فارمیٹ کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کیوں ان کو لازمی کھلانا چاہتے ہیں یا اس سکورڈ میں شامل کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے تو آپ ان کو ریسٹ دیں اور جو بیک اپ پہ تیار ہیں بولر ان کو ان کی جگہ پر شامل کریں میں آپ کو دو نام بتاتا ہوں جو ان کے بیک اپ میں انہوں نے بتایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بیٹس مینوں کے نام بتاتا ہوں دو بولرز تھے اور دو بیٹس مین تھے اور ماما یوسف کا کہنا تھا کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ لگاتار پرفارم نہیں کر رہے اور وہ انڈر پرفارم ہے اور آپ جو ہے وہ لگاتار ان کو چانستی دیے جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ نے ان کو چیمپئنز کارپ میں بھی دیکھا کہ وہ اپنی فارم میں نہیں ہے وہ سٹچ میں نہیں ہے جس میں وہ عمومن دیکھا جاتا ہے ان کو تو آپ کو چاہیے کہ ان کو ریپلیس کر لیں جب امام علاق ان کے پیچھے ایک پرفیکٹ ٹیسٹ بیٹسمن کھڑا ہے اور پرفارم کر رہا ہے لگاتار تو اس کو جو ہے وہ آپ نے بنگلہ دیش اے کے خلاف بھی دیکھا اس نے رنز کیے اس کے علاوہ آپ نے اس چیمپینز کاب میں بھی دیکھا اس نے جو ہے وہ لگاتار رنز کیے چاہے وہ سنچری نہیں کر سکا لیکن بڑے رنز کیے یعنی کہ سترسی رنز کی وہ ایک پارٹنرشپ دیتا ہے اپننگ میں آ کر اور ٹیپیکل ٹیسٹ کا بیٹسمن ہے تو آپ اس کو کیوں جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور عبداللہ شفیق کو بغیر پرفارمس کے لگاتار چانسز دیے جا رہے ہیں تو اس پر بھی کوٹ جو ہے وہ انہوں نے ناراضگی ظاہر کی کہ میں جو ہے وہ ان کو چانس اور دینا چاہتا ہوں اور میں ٹرسٹ شو کرتا ہوں اس کے علاوہ جی بابر عظم اور آگا سلمان پر انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو لگتا ہے کہ بابر عظم پچھلے کچھ عرصے سے پرفارم نہیں کر رہے اگر آپ اس کو رکھنا بھی چاہتے ہیں آپ کو لگا ہے کہ چیمپینز کاف میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ فارم بحال کی ہے تو آپ آگا سلمان جیسے ریلو کٹوں کو جو ہے وہ نکالیں ٹیسٹ ٹیم سے اس کی وجہ یہ ہے تو وہ چالیس پچاس کی جو چالیس تیس چالیس کی ایننگ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک دو وکٹیں لیتے ہیں اور جو پاکستان کی لوزنگ کاؤز میں جاتی ہیں آپ بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ جو ہے وہ میڈل آرڈر بیٹسمن ان کی جگہ پر شامل کریں سپیشلسٹ جو آپ کے لیے لمبی اننگ کھیلے جو پاکستان کی اصل کمزوری ہے اور پاکستان بہت عرصے سے لیک کر رہے ہیں بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے خلاف بھی ہم بڑا سکور نہیں کر سکے میڈل آرڈر کے فیلئر کی وجہ سے اور آپ کامران غلام کو پتہ نہیں کس وجوہات پر پیچھے بٹھائے ہوئے آپ نے اور آپ لگاتار ان کو جو ہے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں کبھی آپ ان کو پندرہ رکنی سکورڈ میں رکھتے ہیں اور اس سے نکال دیتے ہیں کبھی آپ ان کو ریزرگ میں رکھتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے وہ ان کو بلکل سیلیکٹی نہیں کرتے تو جب پلئیر پیچھے پرفارم کر رہے ہیں لگاتار اور وہ ڈیزرگ کرتے ہیں اور جب ان کے بال یہ بات جو خاص ہے کہ جب ان کے بال سفید ہو جائیں گے تو کیا پھر ان کو پاکستان کی ٹیم میں جگہ ملے گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آہمہ چیز پرنڈ نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ہماری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ